بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی جیت کے ساتھ ہی خطے میں ڈرامائی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں افغانستان کے انڈیا نواز حلقوں نے جو بائیڈن سے درخواستے شروع کر دی ہیں کہ امریکی فوج کو نکالنے کا فیصلہ واپس لیا جائے ورنہ تالیبان ہمیں نہیں چھوڑیں گے جبکہ تالیبان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جو بائیڈن سابقہ حکومت کے فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے امریکی فوج کی واپسی کو یقینی بنائے گا دوسری طرف آزربائی جان نے تاریخ رکم کرتے ہوئے نگورنو کارباغ کا ایک بڑا علاقہ آزاد کروا لیا ہے جس کے بعد انڈیا کو شدید دھچکہ پہنچا ہے جس نے آزربائی جان کو حال ہی میں کشمیر جنگ کی رہرسل بھی قرار دیا تھا کشمیر میں اس وقت شدید جھڑپے جاری ہیں گزشتہ دنوں بھارت کے چار فوجی مارے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی امریکہ نے کیلی فارنیا میں انٹر کانٹیننٹل میزیل کے تجربات شروع کر دیے ہیں جو بائیڈن سعودی عرب کو ہتیاروں کی فروغ پر پابندی کا فیصلہ بھی کرنے جا رہا ہے جس کے بعد سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ ترکی کے بائیکارٹ کے باوجود سعودی عرب سے ترک مسنوعات کو امپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ یو اے اور اسرائیل کے درمیان براہ راس پروازوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے دوسری طرف تائیوان کے قریب چین کے حملہ آوار بحری جہاز دیکھے گئے ہیں جس سے خطرے کی گھنٹی سمجھا جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق چین امریکہ پر نظر رکھنے کے لیے اب لاتینی امریکہ کا رخ کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی فرانس کی جانب سے انڈیا کو کشمیر میں کاروائی کے لیے مسلح بکتربند گاڑیاں فراہم کرنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں آخر خطے میں کون سے نئے چیلنجز ابرنے جا رہے ہیں مزید افصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام بلاخر امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد دھول چھٹی جا رہی ہے جبکہ سینن کا کہنا ہے کہ ٹرم کا داماج جیڈ کشنر اور میلانیا نے تصادم سے بچنے کے لیے ٹرم کو سرنڈر کرنے کا بھی مشورہ دے دیا ہے لیکن ٹرم کے دو بڑے بیٹوں ایرک ٹرم اور ٹرم جونئر نے نتائج کی پروہ کیے بغیر ڈٹ جانے کا مشورہ دے دیا ہے واضح ہے کہ ٹرم کا داماج جیڈ کشنر وہی شخص تھا جس سے دو ہزار سترہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود مشیر بنایا گیا اور کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کی پرچی پر اس کی تقروری ہوئی اور ڈیل آف دی سنچری کا بانی بھی یہی ہے جس نے میڈلیز کی سیاست امریکہ کے ہاتھ سے نکال کر اسرائیل کے حوالے کی تھی اسی لیے این امکان ہے کہ ٹرم سے کام لیتے ہی اب اسے فارغ کیا جا رہا ہے جبکہ ڈیفینس نیو سائٹ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اب سائبر اسپیس اور انمینڈ سسٹم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ڈیفینس بجن مختص کرنے جا رہا ہے یعنی آٹومیٹک اور روبوٹک جنگوں کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اسی طرح افغانستان سے ساری امریکی افواج کو نکال کر اسپیشل فورسز کو تینات کرنے کا بھی منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن طالبان امریکی فوج کی موجودگی برداشت کرنے والے نہیں ہیں جبکہ ٹرم کی پالیسی کے برقس یورپی ممالک خاص طور پر جرمنی میں امریکی فوج کو دوبارہ تینات کیا جا رہا ہے اسی اصنا میں نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ چین نے کیریبین سی میں پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے جس نے امریکہ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے ریپورٹ کے مطابق کیریبین سی یعنی لاتینی امریکہ لوجسٹک سپورٹ کے لیے اہم مانا جاتا ہے جبکہ یہ خطہ امریکہ کے بلکل قریب واقع ہے چین نے لاتینی امریکہ کے ملک جمعیکہ کی ملٹری کو امداد دینا بھی شروع کر دی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ چین لاتینی امریکہ میں بیل اینڈ روڈ کو وسط دیتے ہوئے وہاں کی بندرگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی چین ساؤ چائنہ سی کا بدلہ لینے کے لیے لاتینی امریکہ میں پڑاؤ ڈالنے جا رہا ہے جہاں سے امریکہ کو براہراس چیلنج کیا جا سکتا ہے دوسری طرف آرکٹک ریجن یعنی کتب شمالی میں بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے جہاں روس اور چین کے مابین بحری جہازوں کی مشترکہ پیٹرولنگ جاری ہے اور یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں پر دنیا کا پانچوہ بڑا زخیرہ تیل اور گیس کا پائے جاتا ہے جبکہ یہاں سے امریکہ پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے دیگارجین کے مطابق امریکہ برطانیہ کینیڈا نے حال ہی میں کتب شمالی میں فوجی مشکے بھی کی تھی واضح ہے کہ کتب شمالی یعنی آرکٹک ریجن میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب دو ہزار ساتھ میں روس نے اپنے جھنڈے نورت پول میں لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہاں ماسکو کو معاشی حقوق حاصل ہیں کیونکہ یہ غیر آباد اور برفانی علاقہ ہے جسے فی الحال ناقابل استعمال سمجھا جاتا ہے جبکہ روس کے کتب شمالی میں آنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل برف پگل رہی ہے جس کے نتیجے میں راستے صاف ہو رہے ہیں ایسے میں چین اور روس کی نظر قدرتی زخائر پر جم چکی ہیں روس کی کوشش ہے کہ اس کے بحری جہاز مصر کے سوئیس کنال والا راستہ اختیار نہ کریں کیونکہ میڈلیس اور میڈیٹیرین سی میں کشیدگی اروش پر پہنچ رہی ہے اسی لیے وہ آلاسکا والا روٹ اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ کتب شمالی سے ان راستوں پر نظر رکھی جا سکے اسی اسنا میں آزربائیجان نے نگورنو کاراباغ کا اہم ترین علاقہ بھی کیپچر کر لیا ہے جس کا نام شوشہ ہے شوشہ وہ اہم ترین علاقہ ہے جسے ارمینیا مذہبی طور پر مقدس مقام سمجھتا ہے اور اسی نگورنو کاراباغ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے آزربائیجان کی ڈیفینس منسٹری نے ویڈیو ریلیس کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ فتح کے بعد جھنڈے بلڈنگز پر لہرائے جا رہے ہیں شوشہ کو فتح کرنے کے بعد کاراباغ کا دارالحکمہ صرف دس کلومیٹر کی دوری پر ہے جس کی طرف پیش قدمی جاری ہے جبکہ ایک اور اطلاع کے مطابق ارمینیا میں روس کا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہوا ہے روس کا کہنا ہے کہ اس کے ایم آئی ٹوئنٹی فور نامی ہیلیکاپٹر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا جس میں دو پائلٹ مارے گئے یہی وجہ ہے کہ ارمینیا اور روس کے درمیان ملیٹری پیکٹ ہونے کی وجہ سے روس اس معاملے میں کود سکتا ہے لیکن روس فیلحال آوائٹ کر رہا ہے کیونکہ کرغزستان اور بیلا روس کے فسادات کے بعد روس پہلے ہی موتات ہو چکا ہے اس صورتحال میں ارمینیا نے نو منتخب امریکی سجد جو بائیڈن سے مدد کی اپیل کر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ وہ کارباغ کی جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کرے کیونکہ ارمینیا کو سامنے کھلی شکست نظر آ رہی ہے اب تک بارہ سو سے زیاد ارمینیا کے فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ گزشتہ دن آزربائی جان میں نیشنل ڈے بھی منایا گیا جس میں پاکستان ترکی اور آزربائی جان کے جھنڈے باکو کی سڑکوں پر لہرائے گئے آزربائی جان کے سفیر نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے بغیر آزربائی جان کے جھنڈے کا تصور ناممکن ہے آزربائی جان کی حال یہ فتح سے انڈیا کو بھی شدید دھچکہ پہنچا ہے جس نے کچھ دن پہلے اس جنگ کو کشمیر جنگ کی ریہرسل قرار دیا تھا انڈین میڈیا نے اب حسب عادت پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ آزربائی جان روس کے ہلیکاپٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے اور پاکستان اور ترکی جہادیوں کو آزربائی جان لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں واضح ہے کہ فرانس جونان اور ارمینیا کی کوشش تھی کہ اسے سلیبی جنگ ڈکلیئر کروا کر ترکی کے خلاف محاص کھولا جائے لیکن گستاخانہ خاکو کے بعد جس طرح طیب اردوگان نے پتہ کھیلا اس نے یورپ کی چال الٹ دی اور الٹا فرانس کے خلاف بائیکارٹ کی محیم مسلم دنیا میں پھیل گئی اس کے بعد ارمینیا نے ایک اور چال چلتے ہوئے انڈیا کو اس معاملے میں مداخلت کی دعوت دی اور اس لڑائی کو انڈیا پاکستان کی جنگ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ارمینیا کی نیو سائٹ ارمینین ویکلی کا کہنا تھا کہ نگورنو کارباغ کے ہاتھ سے نکل جانے پر اب انڈیا کو پریشان ہو جانا چاہیے کیونکہ اس وقت آزربائی جان سے لے کر ترکی تک ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ کارباغ کے بعد اب کشمیر کا نمبر ہے جبکہ یہ گیا تہجیان نامی تجزیہ کار جو کہ انڈیا اور ارمینیا کے درمیان لابنگ کرتا ہے اس نے حال ہی میں تجویز دی ہے کہ ارمینیا کو اب پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے جس طرح پاکستان آزربائی جان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کارباغ کو آزاد کروا رہا ہے اب ارمینیا کو چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بلوچستان میں فسادات کروائے اور الیدگی پسندوں کو سپورٹ کرے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارمینیا اب دنیا بھر میں بلوچ الیدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کرے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہماری یہ سپورٹ صرف پاکستانی بلوچوں تک محدود رہے گی ایرانی بلوچوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ایران سے گہرے تعلقات ہیں کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں یعنی ارمینیا اپنی شکست کا بدلہ بلوچستان کے اندر لینا چاہتا ہے اسی لئے اب آنے والے وقتوں میں آزربائی جان اور ترکی کی افواج کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں گی جبکہ کشمیر میں مجاہدین اور بھارت کی کابس فوج کے درمیان جھڑپوں میں شدت آتی جا رہی ہے کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ افغانستان سے فوج نہ نکالے کیونکہ طالبان اقتدار میں آ کر انڈیا کے مفادات کو ہٹ کریں گے جبکہ جو بائیڈن کے آتے ہی سعودی عرب سے کیے گئے ہتھیاروں کے معایدے بھی کینسل ہو سکتے ہیں اسی لئے سعودی عرب ترکی سے اپنی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈیل آف دی سنچری کی روح کے خلاف ہے اسی لئے آنے والے دنوں میں صورتحال کسی بھی رخ پر جا سکتی ہے جس کے لئے ہمیں تیار رہنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ